یا بال پھینکی اور بال پوری طرح مس کرتے ہوئے پٹس مین دوسرا بالر آیا وائٹ بالر اس نے کروئی تیسرا آیا بہت زبادست بالر کیا اور اس نے وکٹ بھی اڑا دی پٹس مین کی بہت زبادست ایکشن لیا بالر نے اور یہ بالر نے ایکشن لیا یہ بال پھینکی اور پٹس مین پوری طرح بال کو مس کرتے ہوئے کلین بولڈ ہو گئے اور پٹس مین حیران ہو گئے کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے اسلام علیکم بھرس میرے نیمی شاہزیف خان اور آج میرے نیمی شاہزیف خان اور آج میرے نیمی شاہزیف خان اور آج میرے نیمی کھڑا ہوں سبی ازر اکیڈمی میں یہاں پہ اور یہ اکیڈمی ہے اور اس طرف جو ہے آج ٹریل ہو رہے ہیں اور آج ہم چیک کرتے ہیں یہاں پہ وزر کیا ہے ہم نے انڈر نائنٹین کے جو ہے یہاں پہ ٹریل ہو رہے ہیں میرے بالکل سامنے جو ہے وہ بالنگ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے یہ لڑکوں نے فارم جمع پروانے کے لیل نہ گئی ہوئی ہے اور اس ٹیم یہاں پہ یہ ٹریل ہو رہے ہیں انڈر نائنٹین کے اور یہ ساری بولنگ لین ہے اور وہاں پہ بالکل جو سامنے ہیں وہ جو ہے بیٹنگ لین ہے وہ یہاں پہ یہ ٹریل ہو رہے ہیں اس طرف سے بولنگ والے لڑکے جا رہے ہیں اور اس طرف سے جو ہے بیٹنگ والے لڑکے آ رہے ہیں چلیں ابھی وہ سامنے کے کھوچے ہیں کھوچ جاز میں روان ہے وہاں سے ہم پوچھتے ہیں ڈسکرس کرتے ہیں اس بارے میں وہ ہمیں ڈیٹیل سے بتائیں گے اس بارے میں ہم ان سے جا کے پوچھتے ہیں بھئی اس سیٹ بالنگ ہے اور اس سیٹ کے نام ہے یہ بالنگ والی ہیں ابھی بالنگ پیل دے رہے ہیں اور وہاں سے اس طرف بیٹنگ والی لینپ آ رہی ہے بھئی اس پیل دے رہے ہیں بھئی اس پیل دے رہے ہیں ایسی طرف کی بھئی اس کو کرو بڑی اس پیل دے رہے موسیقی موسیقی بیٹس من چینج ہو گا ہے دوسر بیٹس من ہے اور یہ بھائی اس طرف سے بولنگ کر رہے ہیں موسیقی 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 اس بھائی نے ایک سندار شارٹ کے لیے اسٹیٹ کی جنب چوکا لگایا ہے ایک سندار شارٹ کے لیے اسٹیٹ کی جنب چوکا لگایا ہے اچھا یہ جو پہلے بولنگ کر رہے تھے یہ چینج ہو گئے ہیں ابھی نئے بولر آئے ہیں وہ اپنے یہاں پہ آکر ٹائل دیں گے تو کدر تھے جب یہ ابھی اٹھ کے آئے ہیں تو چھہمہ کدر ہے تکار پہلے아 چیمہ کدر ہے چیمہ تو جاز بھائی سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو آر ٹرائل ہو رہے ہیں کون سی ملتب کان سے آئی ہیں ٹیم میں آنڈر نائنٹین کے ہو رہے ہیں کس کے ہو رہے ہیں جاز بھائی پتائیں گے کس کے ہو رہے ہیں ٹرائل ہو رہے ہیں جی بالکل جی یہ رالپنڈی ڈسٹرک آنڈر نائنٹین کے ٹرائلز ہیں رالپنڈی ریجن کے اندر چار ڈسٹرک ہیں اٹک چکوال جہلم اور رالپنڈی ملاہ کے رالپنڈی ریجن کی ٹیم بنتی ہے ریجن کی ٹیم میں جانے سے پہلے چار ڈسٹرک کی ٹیم بنتی ہیں ان کے ٹرائلز ہو رہیں آج رالپنڈی ڈسٹرک کی ٹیم جو ہے اس کے ٹرائل ہیں یہ جو آپ کور کر رہے ہیں تو یہاں سے جو لڑکے شورٹ لسٹڈ ہوں گے رالپنڈی ڈسٹرک کی ٹیم کو رپزینٹ کریں گے اٹک سے چکوال سے جیلم سے بھی ٹیمیں بنے گی مہابی ٹرائلز ایس پر شیڈول چل رہے ہیں پھر ان کے آپس میں میچز ہوں گے ان کے جو پرفارمرز ہوں گے ان سے ملاک ایک ٹیم بن جے گی جو کہ راولپینڈی ریجن کی ٹیم کلائے گی ٹھیک ہو گئی تو یہ تک راولپینڈی سے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہیں راولپینڈی ڈسٹرکٹ میں گجر خان آ جاتا ہے ٹیکسلا واری نہیں اٹک تو لیدہ ٹیم ہے ٹیکسلا واری ڈجر خان کلر سیدہ جتنے بھی علاقے ان سے ان کے پلیئرز ہیں وہ ٹرائل دیں گے یہاں تو یہ کون کون سکتے ہیں کب تک ہے یہ یہ آج پورا دین جو ہے نا وانڈرنیٹین کے ٹرائل دیں اور یہ کب تک کرے گا یہ آج شام تک چلے گا جب تک سارے پلیئرز ٹرائل دینے کے لیے آتا ہے تو اس کے پہلے اس کے کیا کراتا ہے کوئی آن لائن کوئی کام نہیں یہ اسی بھی کی ویب ٹرائٹ پر سارے اس کی انسٹرکشن ڈاری ہوتی ہیں اچھا اس میں سارا لکھا ہوتا ہے اس میں جو ڈاکومنٹ ریکوائر ہوتے ہیں وہ بھی لکھے ہوتے ہیں تو وہ ریجسٹریشن کروا ہی ہے سب پلیئرز نے پہلے اس میں بے فارم چاہی ہوتا ہے فوٹوگراف چاہی ہوتا ہے اور اگر ایڈریس آپ کو بے فارم یا فاظر کے ایڈی کارٹ پر ایڈریس پنڈی سے مطلقہ علاقے میں نہیں ہے کسی اور علاقے سے تو پھر آپ یہاں جہاں رہ رہے ہیں کم از کم چھ ماہ پرانا کرائے نامہ بیجلی کبیل یہ چیزیں ہوں گی تو آپ لیچی بالنٹ ٹرائل دے نہیں اور یہ جو کوچس کر رہے ہیں یہ ان کے دیکھ میں سیلیکشن کر رہے ہیں یہ بلکل بھی یہ پاکستانگیر بورڈ کے نامینیٹڈ سیلیکٹر ہے جو ٹرائلز کو کنڈک کر رہے ہیں تو جی جناب یہ سارے ٹرائل ہو رہے ہیں اس طرف سے بیٹنگ والی لین اپ نہیں ہے اب یہ نیا سیٹ اپ آیا ہے دوسرا چلا گیا ہے اب نیا سیٹ اپ آئے گا اور اس طرف سے بارلنگ والی بھی نئے ہیں لڑکے آ رہے ہیں اور یہ جو کوچس کر رہے ہیں یہ والے یہ پسی بی کی طرف سے سیلیکٹر کوچس ہیں جو ان کے ٹرائل وغیرہ یہاں پر دیکھ رہے ہیں میں اب اس طرف آ گیا اور وہ بلکل سامنے تھا جہاں سے وہ بارلنگ وغیرہ کر رہے ہیں یہاں سے بھی تھوڑا سا چین وغیرہ لیٹھتے ہیں اور یہاں سے دیکھتے ہیں یہاں بال پینکی اور بال پوری طرح مسک کرتے ہوئے پٹس مین دوسرا بول لڑایا وائٹ بول اس نے کروائی دوسرا آیا اس نے بھی وائٹ بول پھینگی اور بٹس مین نے بہت زیادہ دس لیک کی جانب شار کے لیے چار ان ٹرائل میں ملیں گے اس کو اچھی بال اچھی بال تو نہیں تھی خیر اور بٹس مین اس کو اتنا ہی اچھا کیل ہے اس کو جتنے بڑی بال تھی اتنا ہی اچھا بٹس مین آپ کے جانب ایک شارٹ کلتے ہوئے بہت زبدست بول کیا اور اس نے ویکٹ بھی اڑا دی بٹس مین کی بٹس مین کو پوری طرح کلین بول کرتے ہوئے اور ویکٹ اکھار کتنے ہی دوسرا پینگی بلٹاس بال اور بال یہ آگے سپن بال کرواتے ہوئے جی جناب یہ ٹرائل یہاں پہ چلتے رہیں گے اور ابھی شام تک ٹرائل رہیں گے ابھی ہم جلتے ہیں واپس ہم اس ویڈیو میں تک ٹرائل کرتے ہیں پھر ملتے ہیں ہم کسی نیکس ویڈیو میں تک تک کے لئے اللہ حافظ بائک ہماری کہیں آگے جا کے پاس کی ہے یہاں سے اس کو نکالنا بڑا پڑے گا یہ بائک ہے اور یہاں سے ہم نے اس کو نکالنا ہے راستہ کوئی بھی نہیں ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں اس چینل کو ملتے ہیں پھر کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی